اسلام علیکم امید ہے سب احباب خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے کی ورڈ ریسرچ پہ یعنی کی ورڈ ریسرچیں کس طرح ہوتی ہے اور کس طرح سے کی ورڈ نکالا جاتا ہے اس پہ کام کیا جاتا ہے ایک ہی مطلب کے یوں سمجھ لیں کہ ایک ہی کروم سے اور بغیر کوئی پرچیز کیے چیز اور اس طرح سے خرچہ کیے ہوئے تو آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ ایک extension ہے اس طرح کی اور بھی ہزاروں extensions ہیں جو ابھی بان چکی ہیں تو آپ نے اس کو open کرنا ہے جی یہ paid ہے ویسے اس کا free version جو ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں تو یہاں پہ ہم کوئی topics select کرتے ہیں topics کے جو بلوگنگ کے topics ہوتے ہیں تو پہلے ہم وہ search کر لیتے ہیں بلوگنگ کے topics کون کون سے ہیں اچھا جی ایک سو بیس نشی سے انہوں نے بتایا ہی ہیں یہاں پہ crypto currency ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں یہاں پہ بتایا ہی ہیں انہوں نے یہ بڑے ہیں تھوڑے لیکن بی ٹو بی سیلز وغیرہ ٹیکنالوجی ریویوز ہو گئے ایپل پروڈیکس انڈرویڈ پروڈیکس اچھا لینگویج وغیرہ تو جو بھی skill آتی ہے بندی کو sports ہو گیا sports کو ہم لے لیتے ہیں میں sports کو copy کیا ادھر سے copy کرنے کے بعد یہاں پہ sports کے متعلق search کرتے ہیں آج ہم ٹھیک ہو گیا sports کے متعلق search کیا ہم نے یہ دیکھ بھی results ہوتے ہیں کچھ یہ انہوں نے اتنے سارے results ہمیں دے دی ہیں ایک setting یہاں سے کرنی ہوتی ہے یہاں پہ setting ہے نہ تو یہاں سے ہم setting کر لیتے ہیں setting کہاں پہ کرنی ہے جی تھوڑا سا اس کو zoom out کر کے یہاں سے مزید کچھ چند settings ہم کر لیتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ کہاں گیا یار ادھر ہی تو ہوتا ہے یہ ہر بار نہیں ملتا جب بھی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں میں advance setting yes see all setting اچھا یہاں پہ نا یہ دس results ہمیں show کر رہے یعنی ہم جب search کرتے ہیں پھر one page آتا ہے پھر two page آتا ہے جیسے میں نے یہ search کیا ابھی تو یہاں دیکھیں یہ پھر two لیکن یہ جب میں نے 100 کر دی ہے نا تو اب میرے پاس 100 results آئیں گے ٹھیک ہے میں اس کو save کر دیتا ہوں اس کے علاوہ یہاں سے کوئی country جس کو select کرنا ہے جس کا keyword نکالنا ہے ٹھیک ہو گیا وہ یہاں سے select کی جا سکتی ہے یہ بڑی بہترین چیز ہے اگر ہم اس کو use کریں اچھا جی اوکے ہو گیا save ہو گئی اب sports پہ ہم کام کرتے ہیں sports ٹھیک ہے جی sports پہ یہ دیکھیں sports والا جو keyword ہے وہ کتنی مرتبہ سرچ ہو گیا ہے یہ 1000 مرتبہ یہاں تک 1000 مرتبہ یہ سرچ ہو گیا اچھا جی یہاں تک 1400 مرتبہ یہاں تک یہ 1800 اور مزید کی بات یہ ہے یہ جدھر جدھر search ہو رہا ہے یعنی کے قسم سے sports یہ description میں title میں جہاں بھی وہ وہاں وہاں سب چیزیں show کر رہے ہیں تو ہم نے یہ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ یہ چھوٹا keyword ہے اس کی search volume جو ہوگی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اب research کرتے ہیں ہم اس پہ United States پہ ٹھیک ہے تو پہلے ہم اس پہ research کر لیتے ہیں اس keyword پہ میرے پاس پین چانس ہیں یہاں پہ میں زیادہ کس طرح use کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ نا chrome میں بہت ساری جو ہے آپ add کر سکتے ہیں چیزیں چیزوں سے مراد یہ ہے کہ user اپنے آپ یہاں پہ add کر لیں اور add کرنے کے بعد یعنی دس بنانے ہیں بیس بنانے ہیں تو پھر آپ تین تین مرتبہ search کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس کی search volume جو ہوتی ہے تقریباً جو ہے نا تقریباً یعنی کہ search percent یہ بتاتا ہے search کا ساٹھوہ حصہ زیادہ نہیں بتاتا یہ یعنی full نہیں بتا سکتا seo difficulties کی ہے جی 92 اور اس کی search volume ہے 3,1,000 ٹھیک ہے اور اس لفظ کی sports یہ دیکھیں یہاں پہ کون سی website result میں آ رہی جس کے اندر sports رکھا ہوئے ٹھیک ہے پہلے نمبر پہ جو آ رہی ہے اب یہ کافی سارے visitor لے کے جا رہی ہے سائٹ facebook پہ کتنے link share ہیں اور پنٹریسٹ پہ اتنے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمیں نا keywords مل جاتے ہیں تو ہم یہاں پہ سارے keywords دیکھ لیتے ہیں اس طرح سے یہاں سارے keywords دیکھے جا سکتے ہیں میں اس کو zoom out کرتا ہوں زید آپ یہاں پہ دیکھیں اب یہاں پہ ہمیں کتنے keywords مل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو difficulty ہے نا یہاں سے دیکھیں یہ 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 یہاں ختم ہو گیا لیکن ہم اگر جیسے ہی اس کو اوپر کریں گے نا ٹھیک ہو گیا تو ہمیں 31 سے نیچے جاتا وہ دکھائی دے رہے یعنی وہ keyword جو کم اس پہ کام کرنا کم مشکل ہے یعنی difficulty اس کی کام ہے تو وہ ہمیں پہلے شو کر رہے یہ دیکھیں supports 506 506 اب یہ کیا چیز ہے ابھی مجھے اس کے متعلق بالکل آئیڈیا نہیں ہے اب کیا ہے یہ یہ دیکھیں یہ ایک ویب سائٹ آگئی یہ کوئی میرے خیال میں کہ اوپن ہو جاؤ یہ اس کا حال ہے سائٹ کا ٹھیک ہے انٹرنیٹ آپ دیکھیں انٹرنیٹ کی سپیٹ ٹھیک ہے یہ ویب سائٹ ہے اور اس کا یہ حال ہے اور اس کی سرچ والیم جو ہے وہ اس وقت اتنی ہے ٹھیک ہے اور کیا کہتے ہیں کہ difficulty بھی اس کی اب مجھے یہ بتائیں اگر میں اس ٹوپک پہ ویب سائٹ بناتا ہوں اس میں ہے کیا بتا نہیں وہ دیکھ لیتے ہیں سپورٹس کے متعلق کچھ چیزیں یہ کیا چیزیں بتا نہیں ایمیجز کیوں نہیں آرہی یہاں پہ ایمیجز نہیں آرہی بہرحال اب آپ مجھے یہ بتائیں اگر میں اس ڈومین کو لیتا ہوں فور اگزیمپل اس کی ورڈ کو اٹھایا میں نے کتنا ٹائم لگیا تھوڑا سا ٹائم چھ منٹ ہوئے ویڈیو بناتے ہو سمجھاتے ہوئے بھی اب میں یہاں پہ آتا ہوں کسی نیم چیپ پہ آتا ہوں نیم چیپ پہ آ کے یہاں پہ اس ڈومین کو سرچ کرتا ہوں یہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ چیز سرچ ہو رہی ہے اب یہاں پہ آپ کو کتنی ویب سائٹیں مل رہی ہیں جو جس کی ڈومین آپ خرید سکتے ہیں پانچ ڈالر میں ایک مل رہی ہے اس کی ایکس وی زیڈ والی ڈومین بھی ہوگی میرے خیال میں اگر کسی نے بائنہ کی ہوئی ہو تو ایک ڈالر میں یہ ڈومین آپ کو مل رہی ہے اگر آپ اس پہ کام کر کے اس ویب سائٹ کمونیٹائز کر لیتے ہیں تو آپ منثلی بیس پہ چالیس ہزار میں سے کم از کم تین چار ہزار آپ ویوز لے سکتے ہیں اس کی ویڈ پہ صرف ٹھیک ہے اور یہ میرے خیال میں کم از کم یہ ستر ستر اسی ہزار مرتبہ یہ سرچ ہوتا ہوگا ایک منت میں ٹھیک ہو گیا یعنی ستر ہزار مرتبہ یہ سرچ ہوتا ہے سیکنڈ نمبر پہ آپ آ جائیں گے ازی لی ازی لی آپ سیکنڈ نمبر پہ آ جائیں گے اگر آپ اس پہ ڈومین بناتے ہیں اپنی ویب سائل بنا کے اس کو منیٹائز کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح کا کنٹینٹ یہ ہپن بھی نہیں ہو رہی ہے سائٹ ایسی ہے پتہ نہیں کیسی سائٹ ہے یہ تو یہ یہاں پہ اس کا ڈیٹا نکالیں یوٹیوب سے جیسے جس نے بھی کام کرنا اگر کام کرنا ہے ٹھیک یہ دیکھیں تیرہ گھنٹے پہلے ایک پوسٹ ہوئی ہے تو وہی یہاں پہ رہنگ کر رہی ہے فٹبال کولیج فٹبال ہے کوئی پتہ نہیں کیا ہے تو ابھی مجھے یہ بھی نہیں بتا اس کے مطلق تو یہ دیکھیں اب آپ نے اس کے مطلق معلومات ڈالنے شروع کر دینی ہے اگر آپ مہینے کے اس میں سے کم از کم چار ہزار ویوز لیتے ہیں یا ستر ہزار ہے تو سات ہزار ویوز آپ مہینے کے لے رہے ہیں یا دس ہزار کر لیتے ہیں میکسیمم یا مینیمم دس ہزار تو ہوں گے ہی جو آپ کو ویوز ملیں گے ٹھیک ہو گیا اس سے سوشل میڈیا سے آپ لے سکتے ہیں یعنی دس ہزار منطلی آپ کے دس ہزار میں سے اگر آپ کا سی ٹی آر رہتا ہے تین پرسنٹ تین پرسنٹ جو ہوتا ہے وہ نارمل ہوتا ہی ہے تین پرسنٹ کو آپ دیکھیں سو میں سے آپ کی تین کلکس ہیں تو ہزار میں سے آپ کے تیس کلک ہو گئے اور دس ہزار میں سے آپ کی تین سو کلک ہو گئے اب تین سو کلک کتنا سی پی سی کتنا ہے اس کا میں یہاں سے کلکلیٹر اوپن کرتا ہوں سی پی سی کتنا ہے جی اس کا پانچ ڈالر پانچ ڈالر اگر اس کا سی پی سی ہے مثال کے طور پر اس کو آپ ضرب دیں جی ضرب کدھر ہے یہ ہوتا ہے نا اچھا تین سو سے پندرہ سو ڈالر آپ ایک ویب سائٹ سے کچھ بھی بغیر کی ہوئے کنٹنٹ ڈالے ہوئے مطلب کنٹنٹ بھی تھوڑا بھر ڈال لیں آپ اس ویب سائٹ سے پندرہ سو ڈالر نہیں تو ہزار ڈالر آپ کمان سکتے ہیں ہزار ڈالر کتنے بنتے ہیں آپ کو اگر میں بتاؤں ڈیڑھ لاک رپیہ تقریبا کم مبیش میں ڈیڑھ لاک رپیہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ڈیڑھ لاک رپیہ مبیش اس سے ارن کر سکتے ہیں اگر آپ اس ایک کی ویڈ پہ کام کرنا سٹارٹ کر دیں ٹھیک ہو گیا یہ یوکے کا کی ویڈ ہے ایزی لی رینک کر جائے گا جو بندہ بھی اور یہ نہیں ہے کہ یہ صرف کی ویڈ ہزاروں کی ویڈ آپ کو ایسے مل جائیں گی جن پہ آپ سائٹ بنائیں اور ان پہ کام کریں اور یہ صرف ایک کنٹری کا میں نے سرچ کیا اب میں دوسری کنٹری کو میں اس کو لے کے جاؤں اگر تو مثال کے طور پہ ہے کیا چیز یہ تو مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا بہرحال یہ کوئی یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں تو آپ حساب لگا لیں کہ ایمیجز پہ ادھر آتے ہیں پہلے اور یہاں وہ سرچ کرتے ہیں سپورٹس کے مطلب پہلے ایمیجز نہیں آ رہی تھی دیکھ لیں جی یہ کتنی اچھا مزے کی بات ہے کہ اس ویب سائٹ کا نا ہم دیکھتے ہیں اس کی کتنی بوسٹیں یہاں پہ انڈیکس ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے سائٹ اور یہ اور یہ دس پوشٹیں سو پوشٹیں کہہ رہے ہیں کہ کتنی بوسٹیں ہیں پتہ نہیں یہ دس ہی ریزرٹس ہو رہے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے ریزرٹس تو میں نے زیادہ کیے تھے تب ہی میں کہوں اتنے زیادہ وہ آتا نہیں ہے سپورٹس کے اوپر چودہ سو کے پندرہ سو ادھر آ جاؤ ہاں ٹھیک ہو گیا سیو ٹھیک ہو گیا جناب اب کیا کریں گے ہم مان لیتے ہیں ہم ریپورٹ بھی نہیں ہے آپ نش دیکھیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ سو ریزرٹس بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اس ویب سائٹ کے آپ نے دوسرے نمبر بھی ہونے ہیں تین سو پوشٹیں بھی نہیں ہیں اس پہ تین سو پوشٹیں بھی نہیں ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں تین سو پوشٹیں ہیں یہاں تک آ گئی ہیں اور پوری تین سو پوشٹیں بھی نہیں ہیں یہ ستر اسی ریزرٹ ہیں تقریباً یعنی دو سو اسی پوشٹیں اس کی گوگل میں انڈیکس ہیں دو سو اسی پوشٹیں گوگل میں انڈیکس ہیں اس ویب سائٹ کی تو آپ اس ویب سائٹ پہ کام کریں گے اگر مثال کے طور پر کوئی بندہ بھی کرتا ہے تو اس کی ویڈ پہ کام کر کے دوسرے نمبر پہ آ کے اس کی ٹریفک کو آپ لے سکتے ہیں پندرہ سو ڈالر تک آپ منتری آرن کر سکتے ہیں سمجھا رہی ہے آپ کو بڑی ایزی بلوگر ہو ورڈ پریس ہو پلیٹ فارم کوئی بھی ہو آپ اس کو اس طرح سے یہ بلوگنگ کر سکتے ہیں دوسری چیز ہے آپ یہ بنیں اپنا ایک نام بنائیں ٹھیک ہے اس کے لئے مشکل کام ہے کاپی پیسٹ اس کو کہتے ہیں وہ یہی بارک ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بلوگنگ میں اس ویب سائٹ کو کوئی مشکل نہیں ہے ویب سائٹ جو بندہ پوشٹنگ کر رہا ہے اس کے لئے کیا مشکل ہے ٹھیک ہے تو میپس کا پتہ نہیں کیا ہے یہ کیا رول ہے بہرحال آج اگر آج بھی اگر کوئی بندہ بناتا ہے نا اچھا میں کیا کرتا ہوں نا اس کی ورڈ پر رسارج کرتا ہوں سوڑی سی اس کے مزید بھی کی ورڈ ملیں گے نا اب ہمارے پاس ایک کی ورڈ ہے یہ ہے نا تو کہ کدھر گیا یہ ہمارے پاس ایک کی ورڈ ہے تو ہم اسی کو رسارج کرتے ہیں جناب مزید کہ ہمیں مزید آپ سارج کرو بھائی بتائیں اس مطلق اس کی ورڈ کے لیلیٹڈ کتنی کی ورڈ سارج ہوتے ہیں اور ان میں کیا کیا چیزیں کتنی ٹرافک ہمیں مل سکتا ہے اور یہ دیکھیں اب یہ کی ورڈ جو ہیں ان پہ بھی آپ پوسٹیں کریں گے تو آپ کی سائٹ ہوگی اب یہ اس کو اوپر کر لیتے ہیں اوپر کی طرف آ جائیں جی آ جائیں اب آپ دیکھیں والیوم ان کا اس کا دس ہے یہ کی ورڈ ہیں ان پہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی پوسٹنگ کریں گے نا تو آپ کو ریزلٹ منتری اس سے ویو نہ ملیں لیکن ایک سائٹ یہ اوپر والا کی ورڈ آپ کرنک ہو جائے گا دوسرے نمبر میں مجھے امید ہے کہ آپ یہ اگر آپ آج کام شروع کرتے ہیں کوئی بندہ بھی کرتا ہے اس پر ٹھیک ہے آپ اسی طرح سپورٹ نیوز کو چھوڑیں بلکہ آپ فوٹبول کو لے رہے ہیں فوٹبول یہاں پہ سارج کریں گے تو فوٹبول کی اتنی چیزیں آ جائیں گی اس پہ آپ کام کریں یہ دیکھیں ابھی اس پہ کوئی اور سائٹ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ الگ ہے اب اس پہ بھی یہ آیا ہوا ہے اوپر آپ خود حساب لگائیں یہ دیکھیں کون سی سائٹ اب یہ میں ایک اور چیز ایک تو یہ چیز ہوگی نا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ہے یہ چیز یہ اب اس کی ورڈ پہ یہ بندہ ٹرافک لے رہے کیوں لے رہے نہ اس کی سائٹ ہے نہ کچھ اور ہے اچھا ایک اور چیز بتاتا ہوں میں آپ کو کون سا کی ورڈ ہونا چاہیے جی مثال کے طور پہ ڈیلی پاکستان کو میں کر لیتا ہوں سرچ یہ ڈیلی پاکستان کی ایک سائٹ ہے یہ بھی ڈیلی پاکستان کی ہے یہ بھی ڈیلی پاکستان کی ہے یہ ساری ڈیلی پاکستان کی ہے یہ اس کا پیج ہے جی یہ جنگ نیوز ہے چلیں یہ اس کا ہے نہیں بارہ لے رہے اس پہ اچھا یہ دیکھیں یہ الگ سے یہ سائٹ ہے آ رہی ہیں یہ لنکڈین اور یہ ساری چیزیں ویکی پیڈیا ایکسپریکس اب یہاں پہ یار ادھر ایک مثال کے طور پہ ہاں ایک میرا دوست ہے ان کو مسئلہ تھا یہ یہاں پہ تو آئی نہیں رہی بھائی اچھا ڈوٹ کوم بھی لگانا پڑے گا یہ ایک ویف سائٹ ہے اب یہ دیکھیں یہ بندہ تو ٹرائفک لے رہا ہے اس سے یہ اس کی سرچ بھی ہوتی ہے لیکن یہ بندہ کس کھاتے میں ٹرائفک لے رہے یہ کس کھاتے میں لے رہے یہ کس کھاتے میں لے رہے اچھا یہ بھی تو چلیں ہوئی گیا اس کے بعد اگلا بندہ یوٹیوب آگیا یہ آگیا ادھر ایک اور چیز آئے گی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کوئی بھی ایب سائٹ ہوتی ہے اس کا ریویو ڈالا ہوتا ہے لوگوں نے ایک منٹے ایک منٹے آ جائے یار کدھر کیا یہ دیکھیں یہ بندہ کس یہ اوپر ہے بلکل اوپر یہ دیکھ لیں یہ بندہ کس کھاتے میں لے رہے ٹرائفک اور یہ چھوٹا سا نہیں ہے کوئی یہ ہر ویب سائٹ کے ریویو ڈالا ہوا ہے اس بندے نے اور جو ویب سائٹ بنتی ہے نا یہ اس نے ریویو ڈالا ہوا ہے جیس کا یہ لوکیشن ہے یہ فلان ہے فلان ہے تھوڑا پر ڈال کے ایڈسن کا پروو ہوا ہوگا ادھر یہ دیکھیں ایڈسن کا ایڈ چل رہے ہیں یہ لوکل چیزیں ہیں ساری یہ ان کی بلوگنگ کا طریقہ دیکھیں اب اس بندے کی دیکھیں یہ کہیں سے بھی نکل سکتی ہیں یہ چیزیں اس نے ڈالی ہوئی ہیں تو میں ایپی ڈریس ڈوٹ کوم اور یہ ارننگ چیکر اگر ہم دیکھیں نا ویب سائٹ ارننگ چیکر یار مجھے تو سپیلنگ بھی نہیں آتے دیکھیں کلکلیٹر لیکھ لیتے ہیں اب یہ ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں اس بندے کی ویب سائٹ کی ارننگ کیا کیا ہوا دوسروں کی ویب سائٹ کا اس نے ڈالا ہوا ہے ریویو سیدھا سیدھا اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا یہاں پہ ہم ڈالتے ہیں اس ویب سائٹ کی ارننگ دیکھتے ہیں چھانوے ڈالر ڈیلی اتنے ویوز پہ اس کو چھانوے ڈالر نہیں ارننگ ہوتی ہوگی کم از کم اس بندے کو تین سو ڈالر ارننگ ہوتی ہوگی یہاں پہ اس کو سات ہزار ڈالر اور یہاں پہ منتھلی ارلی اس کو کم از کم اسی ہزار ڈالر یا نوے ہزار ڈالر رینک یہ کاریر ایچ یہ سارا کچھ ابھی میں ایک اور چیز بتاتا ہوں فخر بھائی کہ ایک ہے بلوگ میں نے ان کو کہا تھا کہ کوٹس پہ لگائیں ابھی فخر بھائی یہاں پہ ہوں گے تو لنک بلوگ آئی نہیں تھا تو اگر یہ ایک کی ورڈ ہے یہ اردو کا کی ورڈ ہے دیکھیں پنٹریسٹ آ رہی اوپر یہ کی ورڈ ہے اس پہ میں خود بھی کام کر رہا ہوں بھی اور اس پہ رینک کرنا مشکل ہے تھوڑا لیکن دہر ہے یہ اس کا اتنا فائدہ بھی نہیں ہے یہ بس عجیب سا ہی ہے سمجھیں ایک یہ سمجھ لیں کے تجربہ ہے یہ دیکھیں یہ چیز میرے سامنے آگئی اب دیکھیں اس ویب سائٹ کو دیکھیں اس ویب سائٹ کے نیچے کیا لکھا ہوئے کچھ بھی اتنا کونٹنٹ نہیں ہے لیکن یہ سائٹ کیوں رینک کر رہی ہے کیونکہ اس کا نام ریلیٹڈ ہے اردو کوٹس یہاں پہ اگر اردو کوٹس والی ویب سائٹ ہو یہ اردو آیا ہے صرف تو یہ سائٹ رینک کر رہی ہے اردو یہ واری اردو کورس ٹوٹ کو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ویب سائٹ رینک کر رہی ہے اس کی ورڈ پہ تیسرے چوتھے نمبر پہ کر رہی ہے کیونکہ یہ کی ورڈ ہے اور یہ کتنا سرچ ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس وقت اگر یہ سرچ ہوتا ہو تو ایک کی ورڈ پاکستان میں صرف پاکستان میں دیکھ لیتے ہیں اللہ بھلا کرے آپ لوگوں کا میند تو کرنی پڑتی ہے جب بھی آپ کریں گے کام میند آپ کو تھوڑی بہت کرنی پڑے گی اب بھی فخر بھائی کا ہے بڑے مزے کب لوگ ہیں ساٹھ ہزار اس پہ ہیں اردو کورس اباؤٹ لائف اب اس میں مزید کی ورڈ آئیڈ ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا لگ والیوں میں اس کا لگ ہے اس کا لگ ہے اس کا لگ ہے اور یہاں پہ ڈیفیکلٹیز کی کتنی ہے 45 پتار ہے یعنی سائٹ اس پہ پھر بھی رینگ ہو جائے گی اور اس کی ورڈ کی قتیس تھی مزید بھی نکال سکتے ہیں کورس آباؤٹ اللہ اور یہ زندگی اب دیکھیں اردو کورس جب آ رہے ہیں اس پہ تو بار بار ایک کی ورڈ ریپیٹ ہوگا تو یہ سائٹ اوپر آتی جائے گی آتی جائے گی آتی جائے گی آتی جائے گی یہاں پہ آکے پہنچ جائے گی ٹائم ہوگا یہاں پہ ناو سو ہیں اور یہاں پہ چھے سو ہوں ہیں ابھی لیکن یہ ایک ورڈ سائٹ یہاں پہ پانچ سو ہیں رینگ کر ہی جائے گی ایک وقت آئے گا ٹھیک ہے اب میں نے جو فخر بھئی کو جو بتایا ہے ان کو میں نے کہا تھا کہ اس کی ورڈ پہ آپ یہ ورڈ سائٹ کا نام ہی میں نے ان کا یہ رکھ دیا اب دیکھیں کورس سے نردو یہ اس کا آ رہے ہیں نا تو یہ اس لیے تو یہاں پہ ان کی ورڈ سائٹ اگر آ جائے تو اچھی بات ہے ورنہ ہم بلکل نہیں آ رہی کیونکہ آنی چاہیے حالانا کہ سارے ریزلٹ سے اس کے آ رہے ہیں ڈوٹ بلوک سپورٹ دیکھ لیں ان کی ڈوٹ بلوک سپورٹ کیے ٹرانسلیٹ کم از کم یار یہ اتنا تو ہونے چاہیے اچھا لنک کیا نام ہے ان کی ویب سائٹ کا لنک ٹو یہ ہی ہے نا ٹو ہے اس طرح ڈوٹ بلوک سپورٹ بھی ہے نا فخر کیسے لکھتے ہیں آر ایسے لکھتے ہیں کیسے لکھتے ہیں یہ دیکھیں کورٹس ہیں اردو اب میں نے ان کو بولا ہے بھئی آپ صرف کورٹس کی پوستیں لگائیں آپ کی سائٹ رینگ کرے گی لیکن یہ ساتھ میں دوسری پوستیں بھی لگا رہے ہیں نہ ایک سائٹ ایک طرف کی رہی نہ دوسری طرف کی اب میں نے یہ ایک پوست لگائی تھی فنی کو کورٹس ہارا پہ وہ آ نہیں رہی کدھر گئی میری پوست کدھر گئی میری پوست کدھر گئی اب اگر یہ اس کی ویڈ پر مستقل کام کریں نا بیس سے تیس دن تو انشاءاللہ یہ کورٹس ان اردو فنی دیکھیں یہ یہ میں نے کورٹس ان اردو لکھا ہے پورا اس کی ویڈ کو لکھ کے اب دیکھیں اب میں اس کی ویڈ کو سرچ کرتا ہوں یہ بلوگر والے حباب کے لئے پیئے ویڈ پریس والے تو آل ریڈی کار پی سکتے ہیں یہ دیکھیں آ رہی ہے نا پوست اس کی ویڈ کو کرتے ہیں صرف کدھر گئی فقر بھئی کی سائٹ ہی نہیں ہے اب یہ انڈیکس ہی نہیں ہوئی یہ کوئی اس طرح نہیں بان رہا کیونکہ دو پوستوں ہوئی ہیں اس اگر یہ ہوتی رہی چار دہیں اس میں کیا لکھا ہوئے کچھ بھی نہیں ہے اس میں صرف دو تین مطلب کورٹس ہیں اور اس طرح سے اگر اس سائٹ کو ہم رینک کرانا چاہیے نا ازیلی ہم اس کو رینک کر سکتے اس کی ویڈ پر کشمیر کا ایسا ہے ان کو میں نے بولا بھی ہے کہ اسی کی ویڈ پر کام کریں صرف اگر یہ اس کی ویڈ پر کام کرنا سٹارٹ کر دینا مستقل دور پر انشاءاللہ یہ رینک کریں گے تو یہ چیز ہوتی ہے جو آپ کا کی ویڈ ہے نا مین سائٹ کا پہلے تو وہ ہونا چاہیے بلوگ سائٹ جب آپ کو آپ کا ایک مائنڈ ہوگا کہ میں بلوگ سائٹ بنا کر چلوں گا نا تو اس بلوگ سائٹ کو آپ نے سرچ بھی کروانا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں اگر ایک نیو وینڈو ہم اوپن کرتے ہیں وہاں پہ لکھتے ہیں اس کو اگر یہ یہاں پہ اوپن ہو جاتی ہے دوبارہ سے تو ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ بلوگ سائٹ ہے بلکل فل بلوگ سائٹ ہے اس ویڈیو کو تھوڑا سا مزید لمبا کروں گا میں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں میں دو چار چیزیں اور بھی کیورڈز کا بھی آپ کو بتا دوں آج ہیں جی پاکستان کو دیکھ کے دیتے ہیں یہ ہی سپیلیں گے نا پاکستان کے ڈیلی کی بھی یہ ٹھیک ہے اللہ تو یہ کیا ہوگا کہ یہ انہوں نے اپنا ایک برینڈ بنایا ہوا ہے جب برینڈ بنتی ہے کوئی چیز وہ سرچ ہوتی ہے بار بار تو پاکستان میں یہ کتنی مرتبہ سرچ ہوتا ہے جی مہینے میں ڈیلی پاکستان نہیں آپ دیکھیں بڑا نام ہے آرنکہ ہر بندہ تقریبا دوسرا تیسرا بندہ واقف ہی ہوگا تو کہیں نہ کہیں سرچ تو ہوتا ہی ہوگا یہ یہ اور یہ کیا مانگ رہے ہیں یہ تین ہمارے پاس یہاں پہ چانس ہیں چوہتر ہزار مرتبہ یہ سرچ ہوتا ہے اس پہ یہ سائٹی رینگ کر رہی ہیں کہاں پہ دوسرے مبالک میں پیج ٹائٹل پتہ نہیں کیا بتا رہی ہے پاکستان میں اس لیے زیرو بتا رہے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ سوالی ہوتا ہی ہے ٹھیک ہو گیا یہ چیز بھی ہو گئی اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اب جیز کا میں نے بتایا تھا جیز ڈیلی جیز انٹرنیٹ پیکجز انٹرنیٹ اب مستی کرنے لگ پڑے ہیں میرا آگیا کہاں پہ میں کیا کر رہا تھا جہاں دی میرا ایک منٹ ہو جاؤ بھئی اچھا ڈیلی انٹرنیٹ میں یہ بات کرنے والا ہوں کہ اس پہ آپ دیکھیں جو بھی ویب سائٹ آئے گی نہ اب ہم اس ویب سائٹ کے کیورڈز نکال سکتے ہیں دیکھیں یہ جیز آئی ہے جیز ڈوٹ کم آئی ہے اب یہ پرو پاکستانی ہے یہ دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے اب یہاں پہ جیز کے بعد یہ آئے جیز انٹرنیٹ پیکجز ڈوٹ کم ویب سائٹ اس لیے آ سکتی ہے آج آئے گی دس دن بعد آئے گی تین دن پہلے پوسٹ ہوئی ہے اور اس کا سرچ والیوں میں ابھی آپ کو اگر بتاؤں نا تو آپ کو یقین کریں احرانگی ہوگی کہ یہ تین دن پہلے جو سائٹ آئی ہے کتنی ٹرافک لے رہی ہے اس سے اور یہ میں بھی خود اس پہ رینک کرنا چاہتا ہوں کوشش کر رہا ہوں اگر ہو جائے تو ایک لاکھ پیسٹ ہزار اس کیورڈ کا سرچ والیوں میں ایک لاکھ پیسٹ ہزار تیندی سرویس پر کاسٹ پر کلک ہے اور یہ دیکھیں ریلیٹڈ کیورڈ ان کا کتنے ہیں آپ خود حساب لگائیں کہ یہ سائٹ کتنے ٹرافک لے رہی ہے اب یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے یہ سائٹ کتنے ٹرافک لے رہی ہے یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہو گیا یہ بیگ لنک ہے اس کے یہ سارا پرو پاکستانی ڈوٹ پی کے یہ موبائل پیکجز بغیرہ تو یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں پرو پاکستانی ویب سائٹ کے جو کیورڈ ہیں وہ کون کون سے جن پر یہ رینک کر رہی ہے بڑے مزید کی بات ہے یہ یعنی کسی ویب سائٹ کا بھی ڈیٹا نکالا جا سکتا ہے تو یہاں سے آپ نے آنا ہے کیورڈ بائی ٹرافک اس میں آنا ہے کہ کہاں پہ آنا ہے ہاں یہ دیکھیں یہ میں نے کیا کیا اس ویب سائٹ کا ڈیٹا نکالتا ہوں ابھی کس کس کیورڈ پہ یہ رینک کر رہی ہے پوری جسوس ہی نکل آئے گی اس کی جیز کال پیکجز اب دیکھیں جیز کال پیکجز پہ بھی یہ سائٹ رینک کر رہی ہے اتنا ٹرافک یہ لے رہی ہے کم از کم یہ اتنا لے رہی ہے یہ فکس نہیں ہے اس کا تو ہم اس کے لوگ والیم دیکھ لیتے ہیں جیز کال پیکجز پہ سب سے کم اور سب سے ہائی جو لے رہی ہے ٹرافک یہ دیکھ لیں منتلی بیز پہ سب سے ہائی والیم کس کیورڈ کا ہے پی ایس ایل شیڈول اس پہ کتنے نمبر پہ ہے چوتھے نمبر پہ اچھا اس ویب سائٹ میں کتنی پوشٹ لگی ہوئی ہیں ہم دیکھتے ہیں جی اس پہ بہت ساری ہوں گی میرے خیال میں اس پہ کم اپنی پوشٹ لگی ہوئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں جی اس پہ بہت ساری ہوں گ ہوں بیش کوئی دو ہزار کے قریب یا اس طرح پوشٹیں ہوں گی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو تو یہاں پہ پوشٹیں ہی پوشٹیں ہی ہمیں یہ موبائل پہ بھی رینگ کر رہی ہے بہت زیادہ کیا دہنے کو مل رہا ہے جناب میں کوئی دو ہزار پوشٹیں نہیں ہیں صرف اور صرف صرف اور صرف چار سو ایک چار سو دو چار سو تین چار سو چار چار سو پانچ چار سو چھ سات آٹھ ناؤ چار سو ناؤ پوشٹیں اس کی گوگل میں انڈیکس ہیں ابھی تک چار سو ناؤ ریزلٹ ہیں یہ دیکھ لیں آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ ویب سائٹ اتنا ٹرافک لے کے اس کی ارننگ دیکھ لیتے ہیں اس کی ارننگ کتنے بھائی اس کا پیج بھی ہے ابھی اور اس کا جو پیج ہے اس وقت وہ ڈیرھ ملین کراس کر چکا ہے فیس بک پہ اور یہ فیس بک سے بھی ٹرافک لیتے ہیں اچھی خاصی ارننگ ان کے ارننگ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ پاکستانی ویوز ہیں ان کے ارننگ ہو سکتا ہے کام ہو یہاں پہ کاؤنٹ ہو رہی ہے ایک سو پندرہ ڈالر کام ہو بیش ڈائی سو ڈالر ذہن میں رکھیں یہ کام ہو بیش ڈائی سو ڈالر یہ ارننگ کر رہے ہیں یونیک پیج ویو ڈائی سو ڈالر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ سائٹ رینگ کرتی ہے پانچ سو ویوز پہ تو آپ کی تین سو دو سو ویوز پہ کام ہو بیش تو کہیں نہیں کہ یہ بلوگنگ میں ایسے اگر آپ کرتے ہیں تو یہ ایک سائٹ ہے یہ میرے پاس بھی رہی ہے ابھی ماشاءاللہ سے یہ سائٹ آہ نان بھائی کی ہے اور اس پہ ہم نے کیا کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کا سارچ والیم اس کیورڈ کا سارچ والیم نا اس کا سارچ والیم ہے ایک آسی سو ابھی جو بتایا جا رہے ہیں گوگل پہ کیا کیا ہم نے کہ اس کیورڈ کو ہم نے سارچ کروایا ویڈیوز میں بتا کے کہا کہ بھائی آپ اس کو سارچ کریں جو لوگ سارچ کرتے ہیں اب یہاں پہ یہ ویب سائٹ تو ٹریفک لے رہی ہے لیکن یہ بھی لے رہی ہے یہ بھی لے رہی ہے اور یہ بھی یہ بھی یہ دیکھیں یہ ویسے ہی آکے لوگوں کی ٹریفک مزے سے لے جاتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں ایسے اتنا بڑا خواہ خراب نہیں ہے اس ویب سائٹ کا لنک ڈال دیں ساتھ مزے کرنے دیں ان کو یہ ایک ڈالر ارننگ کر رہی ہے لیکن حقیقت نہیں اس ویب سائٹ کی ارننگ اب بھی جو ہے وہ پچیس ڈالر اس دن ہے پچاس تک بھی جاتی ہے ڈیلی بیس پہ تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ کتنی ہو سکتی ہے اب بھی ڈسکور یوردو کو دیکھ لیتے ہیں نام تو یہ ایک نچھا نام ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو اگر ہم اس نام کو مشہور کریں آمر بھائی تو اس کو ہم اچھا خاصا لے کے جا سکتے ہیں تو اس پر کتنے ہیں جی ہی ریزلٹ پانچ پہ بھی ٹھوز ہو گئی ہے تو اثر میں ورلڈ ٹریس پہ جب سے لائی ہے تو توڑا یہ یہ بھی نہیں آرہی چوتھے پہ بھی نہیں آرہی دوسری سائٹس آرہی ہیں نہیں آرہی دوسرے پہ آرہی ایک امبیش نہیں آرہی سائٹ جو ہے وہ صرف ایک دو تین چار کچھ ہی ریزلٹس میں آرہی ادھر تک باقی جو ہے وہ نہیں آرہی دیکھیں یہ بھی اچھی ویڈیوز ہیں جو وہ پوسٹیں تو یہ اگر اس کو بھی ہم سارج کروانا شروع کر دیں تو یہ بہترین سسٹم بن جائے گا بیڈز آرہی ہیں نہیں باہر حال بات یہ ہے کہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے تیس منٹ میں یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے تو آپ اس سے اچھا خاصہ اگر کیورڈ نکالنا چاہیں کوئی بھی کرنا چاہیں تو آپ اس پر کام کر سکتے ہیں اور باہر کی گنٹری کو آپ ٹارگٹ کر کے کرتے ہیں اب دیکھیں سپورٹس فائیو زیرو سکس یہ کیسا کیورڈ ہے یہ مجھے آج سے پہلے نہیں بتا تھا اب میں نے سپورٹس لکھا میرے سامنے کیورڈ آ گیا اگر میں خود اس پر ویب سائٹ بناتا ہوں تو یہ رینک کرے گی لیکن اگر کوئی بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں مجھے بڑے مزے کی اگر یہ دیکھا چاہے تو سائٹ ہے فوکس سپورٹس یہ الگ سے کیورڈ ہیں یہ آپ کو یہاں سے کیورڈ کا آئیڈیا مل جاتا ہے گوگل ٹرینڈ ہوتا ہے کیورڈ کے لئے کلاس ہے تو آپ وہ دیکھ لیں گوگل ٹرینڈ کوئی اچھی چیز ہے یہ بڑی مطلب کی ایک قسم سے آپ سمجھ لیں یہاں پہ ٹرینڈ کا بتاتا ہے یہ کام کیسے کرتے یہ مجھے بھی نہیں پتا اتنا لیکن سرچ ٹیٹا نہیں ہے اس کا کیوں نہیں ہے بھائی پاکستان میں نہیں ہے نا یوکے میں تو ہوگا اچھا جی یہ اس کا ٹرینڈ جا رہا ہے جی اکیس میں یہ اتنا گیا ہے جی اوپر اور یہ پتا نہیں یہ یہ کوئی اور چیز بتاتے ہے سرچ کا بتاتا ہے لیکن یہ مجھے پتا نہیں کیا بتاتا ہے یہ لیکن یہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ یہ چیز ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے سرچنگ کا یہ ظاہر ہے ایک کیورڈ سو بار تو سارچ نہیں ہوتا اتنے منہ یہاں پہ نہ بڑے بڑے کیورڈ سرچ کی تو یہ سو بھی بتاتا ہے اسی سٹر اسی نوے یہ سو تک جاتا ہے بس یہ روانی جاتا بڑے بڑے یعنی کہ کیورڈ جاتا ہیں تو کے لیٹر ٹوپکس یہاں سے لیے گوگل بتا رہا ہے کہ یہ دیکھیں اس پہ کریں یہ کام کریں توپکس یہاں سے مل رہے ہیں چودہ یہاں پہ کیورڈ مل گئے اور بندے کو کیا چاہیے اگر بندہ کام کرے کمپیر بھی یہاں پہ کیا جا سکتا ہے اب یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی مجھے نہیں بتا ٹھیک ہے پتہ لگ جائے گا اگر اس کو دیکھیں ہم صرف سپورٹس کو لکھیں دو کیورڈز ان کا کمپیر ہو رہا ہے ہوئے 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 دیکھ لیں یہ ٹرینڈ اس طرح یہ ہے ستر اسی پیاسی برسنٹ ہوئے اس طرح سے بہرحال یہ ایک بہترین چیز ہے اور بھی ہوتے ہیں گوگل ٹرینڈ کو آپ یہاں پہ ایڈ بھی کر سکتے ہیں اگر ایک ایکسٹینشن وغیرہ ہو یا کچھ ہو تو میرے خیال میں وہ بھی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی چیز تو کیورڈ یہ ایک فری ہے اور بیک لنک آپ چیک کر سکتے ہیں بیک لنک بھی کچھ ہونے چاہیے ویب سائٹ کے بیک لنک چیک کر سمال اسیو ٹولز ڈوٹ کو میں میرے خیال میں ڈوٹ بھی کی ہے یا جو بھی ہے تو اس میں بھی کافی ٹولز ہیں ٹھیک ہے وہ آپ چیک کریں وہ تو پتہ نہیں کس کی ہے زبیر بھائی زبیر چنیوٹی بھائی اس کا بڑا لنک شنگ ڈالتی ہے میرے خیال میں ان کی ہے لیکن جس کی بھی اکمال کی سائٹ ہے یہاں پہ ہم پرو پاکستانی کو دیکھتے ہیں جی پرو پاکستانی ٹیک ٹیلی کوم اب یہاں آپ دیکھیں اگر بلاغنگ صحیح طریقے سے جم کی کی جائے نا تو بڑا اس میں زوگ بنتا ہے نو لاکھ اس کی بیک لنک ہے بھائی بیک لنک اور دوسری سائٹس کے کتنے ہیں یہ دیکھیں ویکی پیڈیا پہ مزے سے بیک لنک ہے یہ اس پہ ہے گیٹ ہو بور پتہ نہیں کدھر کدھر یہ بھی ویکی پیڈیا ہر جگہ پہ انہوں نے ویکی پیڈیا میں ڈالے ہوں کیونکہ انہوں نے ایک برینڈ بنا کے لے کے جلے ہیں تو جب یہ ایک نام اور اچھی چیز ڈال کی یعنی کہ بنا کے لے کے گئے ہیں نیوز کا ایک مطلب پر ایک وے اور کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ دیکھیں یہ افیشل نہیں ہے سائٹ کی ڈیٹا اس لبات کا بندہ ہے یہ ویکی ڈیٹا میں یہاں پہ ان کا لنک کیسے آگیا بتا نہیں تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ احباب سے کہ اگر آپ میند کر کے اس پہ کام کریں کسی بھی ٹوپک پہ ٹوپک آپ کے سامنے سپورٹ کا میں نے لکھا ہے سپورٹس کا آگیا ابھی ہمارے پاس اگر کوئی ہے تو ہم اسے ریسارچ کر لیتے ہیں نہیں ہے کوئی چانس نہیں ہے تو ہم اس کو ختم کرتے ہیں ختم کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر بنا لیں اور یہ بنا سکتے ہیں یا پھر یہاں سے جو بنتی ہیں وہ الگ سے ہو جاتے ہے نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا کام ہمیں ریسارچ کروانی ہے صرف کیورڈ کی تو کیورڈ ریسارچ کے لیے اچھا ٹول ہے اگر کام کیا جائے اس پہ کیورڈ اور کون سا ٹوپک ہو سکتا ہے ٹوپکس پڑھیں ہے سپورٹس ہے نیوز ہے بڑے بڑے میں نے سپورٹس کو وہاں سے لی گیا تھا بلوگنگ پہ آپ جائے بلوگنگ ٹوپکس پہ اور وہاں سے کوئی بھی ٹوپک لیں اس کی اوپر سائٹ بنا سکتے ہیں اور نام بھی چینج کر کے نا اس پہ رینک کیا جا سکتے ہے یہ ویکس ٹوٹ کون ہے بڑی بہترین سائٹ تین جانس ملیں گے یہاں سے آئیں سوفٹیئر ریویو ہے تو آپ کسی بھی کمپنی کا سوفٹیئر یہ بنا سکتے ہیں کسی بھی سلیابلٹی ہو گئے یہ ٹرائبلنگ 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 پہ تو بڑے فائدے ہوتے ہیں اس میں تو آپ ہوتل وغیرہ بھی بوک کروا سکتے ہیں میک اپ کسمان ہوتا ہے وہ میک اپ ٹٹوریلز ہاں جی میک اپ ٹٹوریلز کو دیکھ لیتے ہیں جی میں کب تو خیر خواتین کے کام میں در یوٹیوب صرف یوٹیوب سبسائٹیں آئی نہیں رہی گوگل پہ لوگ سارج کرتے ہیں نا یوٹیوب کے علاوہ صرف یوٹیوب پہ تو نہیں سارج ہوتی نا یہ چیزیں اس کا تو مطلب نہیں یوٹیوب آگے تو بلوگنگ کا ہوا انڈ ہو گئے لوگنگ کا انڈ نہیں ہوا بڑا اس کا فیوچر ابھی پہلے یہ ہوتا تھا نا لوگ جب کہتے تھے کہ بلوگنگ کے انڈ ہو گئے جب یہ گوگل آیا تھا گوگل یعنی کہ یو اس ٹی کا ریٹ ادھری بتا دیتا تھا یہاں پہ پہلے لوگ ڈالر کا ریٹ نا ڈیری بیس پہ ڈال دیتا ابھی تک یہ اب یہ مزے کی بات بتاؤں ہوں آپ کو یہ ویب سائٹ بھی ٹرافک لے رہی ہے اگرچہ لوگوں کو یہاں سے پتہ چال جاتا ہے لیکن یہ ویب سائٹ پھر بھی ٹرافک لے رہی ہے یہ بھی لے رہی ہے یہ بھی یہ بھی یہ بھی ساری ساری ویب سائٹ میں ٹرافک لے رہی ہے اس کی کتنا کتنا ایزی ڈیفکلٹی والا کی ورڈ ہے اگر دیکھا جائے آل ویو پہ کرتے ہیں جی دیکھ لیتے ہیں میک اپ ٹیٹوریلز پہ سو ویڈیوز یوٹیوب کی اٹھائیں یوٹیوب کی ویڈیو ایمبیڈ کریں ادھر ہی سب ٹائٹلز ان کا اٹھائیں ڈالیں مزے سے ویڈیو ٹوپک بنائیں یہاں پہ اوپر میک اپ ٹیٹوریلز ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں اس کی ورڈ پہ چوبیس ستتر ڈیفکلٹی ہے اب دیکھتے ہیں اس پہ کون کون سی سائٹیں ہیں کدھر ہے بھائی یہ اتنا مشکل نہیں لاغ رکی ورڈ ویسے آل ان ٹائٹلل اس کو کر لیتے ہیں جی آل ان ٹائٹل کیا تو ایک لاکھ کتنے بنتے ہیں یہ کافی سارے آ رہے ہیں یار ویسے لیکن یہاں پہ آپ کو کوئی بھی میک اپ ٹیٹوریل ڈوٹ کوم ویب سائٹ نہیں ملے گی میک اپ ڈوٹ کوم یہاں پہ آئی ہے تو دیکھیں سرچ ہو رہی ہے نائن ہیں صرف نمبر میں کام ہوا ہے تو میک اپ ٹیٹوریل آگے ہیں آگی یار سائٹ ویسے تو سرچ ایک کنٹری کی میں نے آپ کو بتائی ہے یہ دیکھیں اس نے کیا کیا ہوئے سائٹ نے ایڈسن اگر اپروور لیا ہوئے یوٹیوب کی ویڈیو ڈالی ہوئی ہے بھئی یوٹیوب پہ بھی کنٹینٹ ڈالا جا رہا ہے سائٹ کے اوپر بھی کنٹینٹ ڈالا جا رہا ہے مزے ہو رہے ہیں صحیح اس کو مزے نہیں کہتے وہ ہیلتھ ہے ہیلتھ کا ٹوپک ہوتا ہے ڈیلی ٹپس یعنی ہنڈرڈ ٹپس اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی چیزیں یوٹیوب پہ بھی اور یہاں پہ بھی ایڈس تو اس نے نہیں لگائے ہوئے لیکن بہترین سسٹم ہے کتنے نمبر پہ آ رہی ہے یہ ٹوٹوریلز اس پہ اچھی طرح کام ہو تو یہ سائٹ اوپر آ جائے گی پہلے نمبر پہ 2020 کی آر یہ ویڈیو تو ظاہر ہے ویب سائٹ تو ضرور آئے گی پھر اگر دیکھا جائے یہاں پہ کتنے ہیں سو ریزلٹس دے تو ہزار ریزلٹس میں یا کیا یار یہ دس دس ریزلٹس ہیں میں ویسے ان کو زیادہ سمجھ لیتا ہوں 120 ادھر آ گیا 120 ریزلٹس نہیں ہیں سارے اس کی ورڈ کے جو لوگوں نے کیا کیا ہوئے اس کی ورڈ کو یوز کیا ہوئے اور اس کے اس کی سرچ والیم یہ ہے مزید سرچ والیم یہاں سے مل سکتی آپ کو ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ والا نیچے والا شو نہیں کرتے لیکن ہم ان سے شو کرواتے ہیں ایسے ٹھیک ہے اب اور اس کے علاوہ یہاں سے بھی ہم شو کروا سکتے ہیں ڈیٹ ڈالر کی یہ ہے ہزار دو ہزار یعنی سو کلک لے ہیں تو ڈیٹ دو سو ڈالر اس سے ٹوپک سے کمائے جا سکتے ہیں منسلی کم مز کم کیا کرنے کام کتنا کچھ ہے میں بتاتا ہوں کام صرف اتنا ہے یوٹیوب پہ جانا ہے ویڈیو ٹھانی ہے اس پہ تھوڑا سا کنٹ ڈالنے پوسٹ کرتے جانے ہیں سو ویڈیو پوسٹ کر لیں اس کی ورڈ پہ سو بھی نہ کریں پچاس کریں تیس کریں یہ سائٹ ویسے ہی رینک کر کے اوپر آ جائے گی ٹوپک پہ تو یہ ہے ایک میک اپ بھی ٹوٹوریل ہو گیا بہت سارے ٹوپک ہیں ٹوپک اپ میں کہاں کہاں بتاؤں کیسے کیسے بتاؤں ہیلتھ پھر ادھر دماغ کیا یہ پنیو یہ سائٹ دیکھیں لوگوں نے اس طرح کام کیا ہوا ہے کافی سارے ٹوپکس مل گئے ہمیں کچھ ہو یہ مجھے ابھی پتہ بھی نہیں ہے لکھا کیا کیا ہوا ہے ڈوگ ٹریننگ ہے یہ ڈوگ پرنٹنگ پتہ نہیں کیا بلا آئے تو یہ چیزیں ہیں کنیٹنگ کیا ہوتی ہے یہ پتہ نہیں ہے مجھے چلنج دیکھ لیتے ہیں گوگل بھی کہتا ہے کہ بھئی بس کریں بہت ہو گیا ویڈیو لمبی ہوگی کہتا ہے مربانی کریں آپ یہ کیا چیز ہے اچھا یہ جو بناتے ہیں اس کا بھی ٹوٹوریلز آ سکتا ہے دیکھیں خود بتا رہے ٹوٹوریلز پر بنائیں ویڈیوز ویڈیو آگئی ویب سائٹ آ رہی ہے کوئی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے ڈوٹ کوم کی ویب سائٹ دیکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ ممکن ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے اس کی ورڈ کو ہم سرچ کر لیتے ہیں باہر کی کنٹری میں کریں گے جہاں پہ لوگ ویلے نہیں ہوتے در تو ویلے لوگ ہوتے ہیں ہر چیز سرچ کرتے رہتے ہیں انڈیا میں جو سرچنگ ہوتی ہے اتنی زیادہ ٹھیک ہے یوکے میں ہوتی ہے یو ایس اے میں ہوتی ہے کینیڈا میں ہوتی ہے پھر دنیا کے سارے ممالک میں جو سرچنگ ہوتی ہیں وہ الگ سے اور یہ الگ سے یہ دیکھیں مشین آگئی یہاں پہ مشین کا الگ ہے اب اگر آپ غور کریں سوڑا سا ہاو ٹو کٹنگ ہاو ٹو کاسٹ اوف اچھا سرچ والیوم کے حساب سے ہم اگر کریں اکتیس زار ایک کی ورڈ پہ صرف مشین پہ الگ ٹریٹوریلز پہ بھی ہوگا ٹریٹوریلز کا نہیں آرہا ٹی ہے ہی نہیں ادھر بہرحال یہ بڑا ایزی ہے اگر اس ٹو پہ بھی کام کیا جائے مہینہ لگے گا دو مہینے لگیں گے اوپر آ جائے گی سائٹ رینک ہو جائے گی پھر ٹریفک آنا سٹارٹ پھر جب جب گوگل سے ٹریفک آنا سٹارٹ تو ویب سائٹ کی منیٹائزیشن آن اور پھر ارننگ سٹارٹ مزے سے اب اڈرا لیں اپنا کوئی طرح مشکل کام تو نہیں یہ بلوگیں اگر تھوڑا سا دماغ لگائے ہم کیا کرتے ہیں سوشل پہ ٹریفک پہ بینڈ کرتے ہیں سارا یا پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پوسٹے لگاتے رہیں گے تو بعد میں ہماری آ جائے گی ٹریفک لیکن پوسٹے سے ہوتی ہے بلوگ سائٹ جس کو کہتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی بعد میں شروع میں محنت کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ یہ ایک ایسی ٹوپک ہوتا ہے کسی بھی نش کو سیلیکٹ کر لیں اب میں شوز کو آپ لے لیں شوز تو ایسے ان لائن پروڈکٹ ہے اس پہ اگر دیکھا جائے نا تو آپ یقین کریں اس پہ ایک تو سی پی سی بڑا ہائی ملے گا آپ کو اس حساب سے سی پی سی بہت ہائی ملتا ہے کیونکہ پروڈکٹ جس چیز پہ بھی پروڈکٹ ہوگی نا اس کا سی پی سی آپ کو ہائی ملے گا جیسے اگر میں یہ بتاؤں آپ کو تو مشین اگلا جو کیورڈ ہوگا اس پہ زیادہ ہی کچھ سی پی سی ہوگا باقیوں کی منصبت یہ دیکھیں کس پہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ظاہر ہے یہ ایک پروڈکٹ ہیں تو پروڈکٹ پہ پھر زیادہ آتی ہے سی پی سی تو اس کو ہم ادھر سارچ کر لیتے ہیں جی من شوز کتنا سارچ ہوتا ہے انڈیا میں اگر آپ کریں گے نا یہاں سے تو پھر آپ کو سارچ کا بتا چلے گا انڈیا کیونکہ بہت بڑی کنٹری ہے یہاں پہ بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں منشوز ڈوٹ کوم اگر بنا لیں وہاں پہ آپ شوز کے ریلیٹڈ بتائیں کہ یہ فلانی کمپنی کا ہے یہ فلانی کمپنی کا ہے تو اچھا خاص ہے یہاں سے بھی کام کیا جا سکتا ہے منشوز میں بھی ہزاروں چیزیں آ جاتی ہیں یہ دیکھیں منشوز منشوز شوز ڈوٹ کوم آگے منشوز اگر دیکھیں یہ شوز ڈوٹ کوم آگے لیکن منشوز ڈوٹ کوم نہیں آیا تو اس پہ لگا کہ انہی کا ڈیٹا سارا اٹھائیں چاہے اپنی چیز کوئی بھی نہ ہو ہمارے پاس انہی کی ساری چیزیں ہم اٹھائیں گے لیکن بات یہ ہی ہے کہ سائٹ ہماری رنگ کر جائے گی پروڈیکٹ میں بھی آئے گا وہاں سے دراز کے بھی ایڈ آئیں گے اور باقی جو چیزیں ان کی بھی ایڈ آئیں گے دس سو ریزلٹس اس میں آگے آپ بیسے نمبر بھی آئیں تو آپ کو اچھا سی پی سی ملے گا اور پوری ورلڈ میں اگر آپ کام کریں تو پھر تو اس کی الگی بات ہے اٹھارہ دو سو ریزلٹ آگے جی ہمارے پاس ابھی اٹھارہ اور بیس اچھا جی بیس دو سو ریزلٹ ہمارے پاس ہیں یہ یہ بھی گوگل شوز گوگل شوگل آخر میں آرہے تو آپ دیکھ لیں یہ بھی تو لوگ ہیں ان کی تو یہ ویب سائٹیں جو اتنے کوئی اتنی ہائی لیویل کی نہیں ہوں گی یہی چھوٹی موٹی ویب سائٹیں ہوں گی ان کی اور یہ رینک کر رہی ہیں اتنے ہمارے مطلب یہ آپ دیکھیں سویگ ککس انہوں نے کیا کیا ہوا ہے ہارپ کی دیکھیں لگائی ہوئی ہے خریدنے کیا ہوا ہے پروڈیکٹ نام کی صرف انہوں نے صرف پروڈیکٹ لگائی ان کا ریویو لگایا ہی نہیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو جتنا ریویو انہوں نے لگایا ہوتا ہے اس سے تو بندہ عجیب ہی کیا کہے آپ اب یہ جو ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ روگ ری بک ایزی یہ کوئی ہوگی پروڈیکٹ اس پہ الگ کیورڈ سے رینک ہوں گے شوز سے الگ مطلب آرٹیکل الگ سے اور جو ٹرافک کیا نا مین کی دوسری والی کیا کہتے ہیں کہ ڈومین کی وہ الگ سے اب یہاں دیکھیں یہ ایک سائٹ ہے اب یہ ویلی سائٹ کا اس سے کیا تعلق ہے پھر بھی یہ کر رہے اس پہ ٹرافک لے رہے تو آپ اگر اس پہ لگائیں گے تو آپ ٹرافک لے سکتے ہیں اس پہ کوئی بندہ بھی تو ٹوپکس میں آپ کو اتنے سارے دے رہا ہوں تو آپ اگر اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں مثال کے دور پہ اردو نیوز ہماری اردو نیوز پہ ہمارے ڈیلی پاکستان اردو نیوز ڈوٹ کم یہ دیکھیں ایک کی ویڈ ہے جی وہ آ گیا یہ ڈیلی نیوز ان اردو آپ دیکھیں اردو نیوز بیکنگ نیوز فلان نیوز فلان نیوز لیکن ڈوٹ کم کی آپ کو سائٹ نہیں ملے گی یہاں پہ ڈیلی نیوز ان اردو کی سائٹ کی اپنا ایک محار ہوتا ہے وہ کسی کی ویڈ کو نہیں دیکھتی یہ صرف کی ویڈ ہے نا آپ دیکھیں یہاں پہ آیا ہوئے پچاس اس کے ہیں پچاس بھی نہیں چالیس اور اس کا اچھا خاصا یار ہوگا ڈیلی نیوز ان اردو اردو ڈیلی نیوز تو اس کے علاوہ اگلی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں جی ایکسپریکس نیوز اردو ان اردو کرتے ہیں ایکسپریکس کی ویڈ سائٹ آ رہی ہے تو ایکسپریکس نیوز ان اردو چلیں اب دیکھیں بدل ہی گئی ساری اردو نیوز والی نیچے چلی کی اوپر آگئی نیوز ان اردو ڈوٹ کوم کی سائٹ ہے اگر تو اس کو رینک کرنا چاہیے یہاں پہ دیکھیں نیوز ان اردو اس بچارے کی سائٹ تھی لیکن اس کو چلانی نہیں آئی تو یہ بچارہ رہی گیا ہمارے خیال میں سی پی ایم کیوں ہوگا ڈوٹ کوم ہونا چاہیے اب اس سائٹ کو دیکھتے ہیں نیوز ان انگلیش کر لیں اتنی بہترین چلے گی سائٹ اگر نیوز اس پر ڈیلی بیس پر لگاتے جائیں ڈیلی نیوز ان اردو اس کو کیور بنا کے ٹوڈے نیوز ان اردو یا ٹوڈے نیوز اس طرح کر کے دیکھیں ڈومین فور سیل ہو گئی ہے تو یہ چیز ہوتی ہے آٹھ ہزار انگلیش میں کرنا ہے انگلیش میں کر لیں تو بڑا بہترین ٹوپیک ہے اگر اس کو ریسرچ کر کے ہم تھوڑا سا ٹائم دیں اور اس پر ہم کام کریں اب کورس کا میں بتایا تھا وہ ہو گیا پویٹری ہے پویٹری انگلیش پویٹری انگلیش پویٹری انگلیش پویٹری پہ جو کیور بڑا رہا ہے اس پر اگر آپ ویب سائٹ بنا لیں پوری ایک نش نش جو سلیک کرنے کا طریقہ سب سے پہلے وہ سیکھیں جب آپ کو نش اور ڈومین سلیک کرنے ہی آگئی نا جس بھی ٹوپیک بڑاتے ہیں تو آپ کی وہ ڈومین رینک کرے گی بغیر کوئی کام کیے بھی جب آپ کی ڈومین آئی گی نا تو اس کو ڈریکٹ اٹھا گئے اوپر پھینکے گا پہلے کیورڈ پہ پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ یہ پہلے نیچے لائے گا پھر اوپر کرتے کرتے جیسے جیسے آپ کا کام بڑھتا رہے گا اس سائٹ پہ اس کیورڈ پہ تو وہ آپ کو اوپر لے کے جاتا رہے گا تو اس طرح سے انشاءاللہ کا امید ہے مجھے کافی ساری چیزیں کلیر ہو چکی ہیں کام بھی آپ اس طرح سے کر لیں گے اور یار ہو جانا اب یہ کیا مسئلہ ہے اس طرح سے آپ نے نیچ سلیکٹ کرنی ہے اپنی اور اپنا ٹوپک نہ کہ اس پہ کام کرنا ہے ابھی میں نے آپ کو سٹارٹ میں جو بتایا نا یعنی کہ وہ اگر آپ غور کریں اس پہ تو اس پہ مطلب ڈیڑھ لاک رپی منتھلی ارننگ وہاں سے ہو سکتی اگر اس ٹوپک پہ ویب سائٹ بنا کے مونیٹائز کروا لی جائے سٹارٹ میں آپ اس کو نہ کریں نا آپ جنرل کچھ ڈالیں اس میں یا سپورٹس کے لیٹڈ بھی ڈالیں تو آپ کی وہ مونیٹائز ہو جائے گی اس کو کیا ہوئے بارال چھوڑتے ہیں آپ ویڈیو یہ بھی کہہ رہے ہیں بس کریں بھئی تو تو پھر انشاءاللہ مزید چیزیں پھر کبھی ابھی کچھ ہی زین میں ہے میرے وہ آیاد نہیں آ رہی کچھ رہے کنٹنٹ آئیڈیاز وغیرہ آپ کتنے ورڈکلک ہیں اس طرح سے کچھ ہوگا یہ میں چوز یہاں سے اس ویب سائٹ کو کریں گے نا آپ اس پہ اس طرح سے تو آپ رینک کر سکتے ہیں یہاں سے لے لیں یہ یہ بڑا اچھا ایک ٹول ہے اس سے بھی اچھا ٹول اور بھی ہیں پیڑ بھی ہیں فری والے بھی ہیں آپ ان پہ بھی ریسارچ کر کے نکال لیں امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں کچھ نہ کچھ یہاں سے کچھ معلومات ملی ہوگی انشاءاللہ پھر کبھی برت ہوگی موسیقی موسیقی